بی پرثم ورش کے سبھی ودیارتیوں کو نمسکار آج کی کقصہ میں ہم وائیوداب تتھا وائیوداب پیٹیوں کے بارے میں سرچہ کریں گے وائیوداب کیا ہوتا ہے وائیوداب کی پیٹیوں کی اتپتی کیسے ہوتی ہے کتنے پرکار کی پیٹیاں ہوتی ہیں ان کا وطرن کس طریقے سے ہے آدھی کے بارے میں ہم آج کی کقصہ میں سرچہ کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وائیوداب کیا ہوتا ہے یا وائیوداب کیسے کہتے ہیں تو وائیوداب ایک بھوتک وستو ہے جو بیبین گیسو کا یانترک مشرن ہوتی ہیں ان کا اپنا سویم کا بھار ہے اس قرآن دھراتل پر وائیوداب اپنے بھار دوارا دباو ڈالتی ہیں دھراتل یا ساگر تل پر پرتی اکائی چترپل پر اوپری وائیوداب کی سمشت پرتوں کے پڑھنے والے بھار کو ہی وائیوداب کہا جاتا ہے سروادک وائیوداب ساگر تل پر ہوتا ہے جو پرتی اکائی چترپل میں تل پرتی اکائی چترپل پر وائیوداب کیا جاتا ہے یا اس کے دورا نہ پا جاتا ہے یعنی سامانے روپ سے ہم دیکھے تو وائیوداب کا اپنا بھار ہوتا ہے تل پرتی اکائی چترپل پر وائیوداب کا جاتا ہے یعنی ورٹیکل روپ سے اگر ہم دیکھے تو ایک پرتی اکائی چترپل پر وائیوداب کا کتنا بھار پڑتا ہے اسے ہی ہم وائیوداب کہتے ہیں اب دیکھئے اب آگے بات کریں وائیوداب کی تو سامانے روپ سے یہ پرائے دیکھا جاتا ہے کی اونچائی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وائیوداب میں کمی آتی ہیں اور یہ کمی 600 فٹ پر ایک انس یا 3.4 ایم بی کی در سے گھٹنے راتا ہے 1800 میٹر یا پانچ 1800 فٹ یا پانچ ہزار پانچ سو میٹر کی اونچائی پر وائیوداب کا بھار آدھا رہ جاتا ہے وائیوداب چطہ تاپکرم میں ویپریت سمبند پائے جاتا ہے جو تاپمان اگر بڑھتا ہے یا تاپمان ادھگ ہوتا ہے تو وائیوداب کم ہوتا ہے وائیوداب کم ہونے پر وائیوداب ادھگ بڑھتا ہے یدی ہم اور وائیوداب کے بارے میں سرچہ کریں تو وائیوداب بڑھنے کا جو سمیں ہوتا ہے جو سروہ دیگ وائیوداب دھرہ دل پر دیکھا جاتا ہے وہ صوبے چار سے دس بجے کے بیچ میں ہوتا ہے پھر جو اس کے ویپریت دن میں چار بجے سے لے کے رات کو دس بجے تک وائیوداب گھرتا جاتا ہے وائیوداب کی گھٹنے بڑھنے کی پرکریا کو ہم بورومیٹرک ٹائڈ یا وائیوداب اونچا ورشن کہتے ہیں اور یہ اترا چڑھا ویسو تریکہ سے دروہو کی اور کم ہوتا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں ہم وائیوداب کی پیٹیا کتنی ہوتی ہے ان کی اتپتی کا کیا کارن ہے تو وائیوداب کی پیٹیوں کی جو اتپتی کا جو مکھے کارن ہے وہ ہوتا ہے تاپ مان اور دوسرا جو کارن ماتا جاتا ہے پرتوی کی گھتیج یا گھرنے گھتی یا گھتیج کارا کے کارن وائیوداب پیٹیا ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دی پرتوی اسطر ہوتی ابھی پرتوی کیا ہے اپنی دھوری پر گھومتی ہے یہ دی پرتوی اسطر ہوتی تو وشود ریکہ کے نکٹ کیا ہے نیم نوائیوداب کی پیٹی دروہو کی نکٹ ہے جو اونچو وائیوداب کی پیٹی ملتی پرتوی کے گھرنے کے کارن اپروکت دونوں پیٹیوں کے علاوہ یعنی پرتوی کی جو گھرنے گھتی ہے اس کے کارن جس کو ہم گھتیج کارا کہتے ہیں اس کے کارن دیکھتے ہیں کہ وشود ریکھی نیم نوائیوداب پیٹی و دروہو اونچو وائیوداب جو پیٹی ہے اس کے علاوہ بھی دھراتل پر اپوشن کٹی بندی اونچو وائیوداب کی پیٹی ہے اور اپ دروہو نیم نوائیوداب کی پیٹی بھی ملتی ہے اس پرتر سے ہم دیکھیں تو گلوب پر اتپتی کارکو کے آدھار پر جو وائیوداب کی جو پیٹیاں ہوتی ہیں وہ سات پیٹیاں دیکھنے کو ملتی ہیں یعنی اتپتی پرکریہ کے آدھار پر ہی ہم اگر وائیوداب پیٹی کو دیکھیں تو تاب جنی وائیوداب پیٹی ہے اس میں بھومدی ریکھی نیون وائیوداب پیٹی اور دروہو اونچ وائیوداب پیٹی اور گھتی جنی کارکو کے کارن اونچ وائیوداب پیٹی وہ دروہو نیم نوائیوداب پیٹی دیکھنے کو ملتی ہیں اب اگر ہم بات کریں ویو داپ پیٹیوں کا جو بیترن دیکھتے ہیں تو دیکھیں جو پہلی جو پیٹی ہے وہ بھومدی ریکھی نمد ویو داپ کی پیٹی ہے اور یہ جو پیٹی ہے تاب دھنی ہوتی ہے یہ بھومدی ریکھا کے دونوں اور پانچ ڈگری اکسانسوں تک دیکھنے کو ملتی ہیں دوسری جو ویو داپ کی پیٹی دیکھیں اپوشن اونچ کٹی بندی ویو داپ کی پیٹی یہ اتری گولارد میں بھی دیکھی جاتی ہے دکشنی گولارد میں بھی دیکھی جاتی ہے اس طرح سے دونوں گولاردوں میں یہ 30 ڈگری سے 35 ڈگری اکسانسوں کے مدی اوپوشن اونچ ویو داپ کی پیٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور اس پیٹی کی جو جو اتپتی کا جو کارن ہے وہ پرتوی کی گونن گتیو ویو کے اوتلن سے سمبندیت ہے ارثارت یہ جو پیٹی ہے دونوں گولاردوں میں پائی جاتی ہے اور اس کی اتپتی کا مکھ کارن کیا ہے گتیج کارن تیسری ہم اگر بات کریں پیٹیوں کی تو اپ دروی بھی نیم نو بائیو داپ کے پیٹی یہ پیٹی بھی دونوں گولاردوں میں 60 ڈگری سے 50 ڈگری اکسانسوں کے مدی پائی جاتی ہے اور اس پیٹی کی بھی اتپتی ہے پرتوی کی گونن گتی کے کارن ویو کے اوپر اٹھا دینے کے فلس روپ ہوتی ہے اگلی ہم پیٹی کی بات کریں دروی بھی اوچ بائیو داپ کی پیٹی یہ بھی اتری دروی اور دکشنی دروی دونوں ہی گولاردوں میں درویوں کے سبھی وقتی بھاگوں میں دیکھنوں کو ملتی ہے اور اس پیٹی کی اتپتی کرموں کے کارن ہیں تاپ مند دیکھا جاتا ہے تو اس طرح سے ہمارے سامنے دیکھے ہیں تو پہلی پیٹی یہ بھومدی ریکھی نیم نو بائیو داپ کی پیٹی اور اوپوشنوں اونچ کٹی بندی بائیو داپ کی پیٹی یہ دو پیٹیاں ایک اتری گولارد میں ایک دکشنی گولارد میں اور پھر اوپ درویوں نیم نو بائیو داپ کی پیٹی ایک پیٹی اتری گولارد ایک پیٹی چکچنی گولارد اور اوپ درویوں اونچ بائیو داپ کی پیٹی اتری گولارد دکشنی گولارد اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرتی پر ہوئے یا گلوپ پر سات پیٹیوں کا بیترن دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو اپنے سامنے جو دکھائی دے رہا ہے پیٹیوں کا بیترن کس طریقے سے اکسانسی بھی اپنے سامنے دکھائی دے رہا ہے اور کہا پر اوچھ گائیو داپ ہے تاب جنیت کونسی ہے گتی جنیت کونسی ان چھتروں کو دیکھیں ہم داخشنی سے سمجھ سکتے ہیں تو پہلی ہم پیٹی کی بات کریں بھومدی ریکھی نیم نو بائیو داپ کی پیٹی تو اس پیٹی کا جو بشتار ہے بھومدی ریکھا کے دونوں اور پانچ ڈگری اکسانسوں تک دیکھنے کو ملتا ہے یعنی اتری گولاردوں میں بھی جیرو سے پانچ ڈگری اتری اکسانس اور دکھائی گولارد میں جیرو سے پانچ ڈگری دکھائی اکسانس تک اس کا بشتار ملتا ہے یہ اس تائی نہیں ہوتی ہے اور پہلی بات ہم بات کرے گی اس پیٹی کی جو اتپتی ہے تاب مان کے قارن ہوتی ہے کیوں کہ بھومدی ریکھا پر سوری کی قرمے ورش بر سیدھی یا لمگوت پڑتی ہے اور ورش بر دندرات برابر ہوتے ہیں یہاں پر تاب مان ادھک ہونے کی قارن ہوای گھرم ہو کر اوپر کی اور سیل جاتی ہے ارثات اوپر کی اور اڑتی ہے اس قارن سے یہاں پر صدیب ہے جو یہ ہمیشہ نمداب بنا رہتا ہے یعنی کی اس پیٹی کی جو مکھی اتپتی کا قارن کیا ہے تاب مان ہے کیونکہ تاب مان کے قارن ہی ہوای گھرم ہو کر اوپر کی اور اڑ جاتی ہیں اور یہ پیٹی کیا ہے ہمیشہ اس تائی نہیں ہوتی کیونکہ سوریہ کے جو اتران ودکشنین جو اسطیتیا ہوتی ہے اسی قارن سے ان پیٹیوں کا اتر ودکشنین کی اور تھوڑا سا خسکاو دیکھنے کو ملتا ہے دوسری ہم پیٹی کی بات کریں اپوشن کٹی بندیوں موچھو بائیوداپ کی پیٹی اب دیکھئے ایک بات ہم اور دیکھتے ہیں جو بھومدی ریکھی نیم نو بائیوداپ کی پیٹی ہے یہاں پر ڈول ڈرم یا سانت چیتر دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہاں پر دھراتل پر ہواو کی گھتی کم ہوتی ہے اور واتاور ادھیکہ سمیں کیا رہتا ہے سانت رہتا ہے اسی قرن اس پیٹی کو ڈول ڈرم یا سانت چیتر کی پیٹی بھی کہا جاتا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں اپوشن اونچ کٹی بندی وائیوداپ کی پیٹی تو یہ پیٹی دونوں گولداردوں میں تیش ڈگری سے پیتیش ڈگری اکسانسوں کی مدی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر اونچ داب پایا جاتا ہے اب اونچ داب کا جو پرمک جو کارن ہے اس کی اتپتی کا پرمک کارن ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو پیٹی ہے اس کی اتپتی کیا ہوتی ہے کہ پرتوی کی دینی گتی تیتھا وائیوداپ کی اوتلن ہوتا ہے اس سے سمدھت یہ پیٹی ہے یعنی پرتوی کی گونن گتی اور ہواوں کے اوتلن سے اس پیٹی کی اتپتی ہوتی ہے اس پیٹی میں اونچ وائیوداپ کی اتپتی کا جو دوسرا کارن ہوتا ہے دیکھیں پہلا کارن تو ہم دیکھ سکتے کہ اس پیٹی کا جو نرمان ہوتا ہے وہ وشوت ریکھی چیتر سے اوپر اوٹی ہوئی یعنی بھومت جی جو ریکھی چیتر ہوتا ہے وہاں پر ادھک تاپمان کی کارن ہوای گھرم کو اوپر اوٹی ہوئی وائیوداپ کی پیٹی ہے وہاں سے اوپر اوٹی ہوئی وائیوداپ نیچے اترنے کے کارن سے ہوتا ہے اوپوشن کٹی بند بھومت دونوں اور سے جو ہوای ہے وہ اوپر اوٹ کر کے اوپوشن اوٹ کٹی بند چیتر میں نیچے کی اور اترت ہے اس کارن پر اوچ وائیوداپ پایا جاتا ہے اس بیٹی میں دوسرا جو کارن ہوتا ہے اوچ وائیوداپ کا وہ کوریلیز بل ہے یعنی کہ وشوت مدر ای کے جو چھتر ہے چھتر سے اوپر کی اور اٹھتی ہوئی ہوای اور دروہ کی اور پروہیت ہونے لگتی ہے اور وائیو مندل کے اوپری بھاگ میں گرشن کے پروہ کے کارن سوری کوریلیس بل کے پروہ کے کارن ہوا ہے اوپری و دکشنی گولارد میں کرمہ سا دائی اور بائی اور مجھنے لگتی ہے اور یہ پچی دگری اکسانسوں تک کونسٹی کونسٹی اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ واپس یہ کیا کرتی ہے نیچے کیوں اور اتھرنے لگتی ہیں اینی مکھے کارن ہے پرتوی کی گھرننگتی اور اس کے کارن کیا ہوتا ہے ہوا یہاں پر نیچے کی اور اتھرتی ہے اب دیکھئے اس چھتر میں کیا ہوتا ہے اس پیٹی میں کیا ہے یا اس پیٹی کو ہم اس و اکسانس بھی کہتے ہیں کیونکہ پراشن کال میں یہاں سے جو اپوشن کٹی بندی اونچ بائیوداب والا جو چھتر ہوتا ہے یہاں پر دیکھئے تو گھوڑے سے بھرا جو جلیان جو اس پیٹی میں ادھر پہنچ ہے جو گھوڑے ہوتے سواری کے تو بائیو کی سانت کے کارن یہ جلیان آگے نہیں بڑھ پاتے تھے جو جلیان کو ہلکا کرنے کچھ گھوڑوں کو سمدر میں فیل گیا جاتا تھا اس پیٹی کی جو مکھی وکسیستہ ہے وہ اس و اکسانس بھی کہا جاتا ہے اب اگلی جو پیٹی آتی ہے اوپ دروی نیمنو بائیوداب کی پیٹی اس پیٹی کا بیستہ دونوں کی گھولاردوم ملتا ہے وہ سانٹھ ڈگری سے پیسٹ ڈگری اکسانسوں کے بیچ پایا جاتا ہے اور ورس بھر تاپمان کم ہونے کے کارن کے باوجود بھی یہاں پر کیا ہوتا ہے نیمنو بائیوداب ملتا ہے اس کا پرموک کارن کیا ہے پرتی کی گھولان گتی ہے کیونکہ یہ گتی جنی پیٹی ہے اور ان اکسانسوں میں ویو فیل کر استاندبرت ہو جاتی جسی کارن گتی جنی کم ویوداب کا عربان ہوتا ہے یعنی یہاں پر assist ہوائی کیا ہوتی ہے اوپر کی اور فیل جاتی ہے یا استاندبرت ہو جاتی ہے پرتی کی گھولان کی گتی toxic اس قرن سے یہاں پر تاپمان کم ہونے کے باوجود ویوداب سوری تاپمان کم ہونے کے بعد جو بھی وائیداد کیا ہوتا ہے کم پاہ جاتا ہے دوسری بات یہ ہے اگلی جو پیٹی ہوتی ہے اوپ درویہ سوری درویہ اونچ وائیداد پیٹی یہ درویہوں کی سمیہ برتی والے چتر میں ورس بر تاپمان کم ہونے کے کارن درہ دل بر تاپمان کم رہتا ہے اور اس کارنسی ناپر اونچ وائیداد رہتا ہے تو یہ پیٹی کیا ہے تاپ جنگ پیٹی ہے تو پیارے ویدادیوں آپ کی سامنے جو وائیداد کی پیٹیوں کا ویتر ہمیں گلوپ پر دیکھیں ایک آدھ افشلی چکر آپ کو سامنے لکھائی دے رہا ہے پہلے دروہم آپ سمجھ سکتے ہیں تاپ جنگ پیٹی کونسی ہے گتی جنگ کونسی ہے تاپ جنگ کا مطلب ہوتا ہے تاپمان کے کارن اتپند ہونے والی پیٹی گتی کا کارن ہے پرتوی کی گونڈن گتی کے کارن اتپند ہونے والی پیٹی تو ہم نے پہلا دیکھا ہے کہ تاپمان کے کارن برش برش سوری کی کارن سیدھی پڑھتی ہے سیدھی پڑھنے کے کارن تاپمان ادھگ رہتا ہے اور تاپمان ادھگ رہنے کے کارن ہوای گرموں کو اوپر اوٹ جاتی ہے اور تو یہاں پر نیمن بائیداد رہتا ہے دوسری ہوتی ہے اپوسن کٹی بندیوں چو بائیداد پیٹی اب دیکھیں اس کی اتپتی کا کارن تاپمان بھی ہے تاپمان کا مطلب یہ ہے بھومدی ری کی چیتر میں اونچ تاپمان کے کارن ہوای گرموں کو اوپر اوٹتی ہے اور اوپر اوٹی ہوئی ہوای اپوسن کٹی بندی چیتر میں آوٹلید ہوتی ہیں دوسرا جو اوپ درویے نیمن بائیداد کی پیٹی ہے وہاں پر پرتوی کی گونن کے کارن ہوای اوپر اوٹ کر فیل جاتی ہے اور فیلتی ہوئی وہ واپس اپوسن کٹی بندی اونچ چیتر میں نیچے اترتی ہے اس کارن یہاں پر ادھک تاپمان کے باوجود اونچو بائیداد پایا جاتا دونوں ہی پولاردوں میں پھر آتا ہے نیمن بائیداد کی پیٹیا اوپ درویے چیتروں میں تو یہ پیٹی کیا ہے کہ یہاں پر تاپمان کم ہونے کے باوجود بھی بائیداد کم پایا جاتا ہے اس کا کارن کیا ہے پرتوی کی گونن گتی کے کارن ہوای یہاں سے ایستان آدھرت ہوگر فیل جاتی ہے پھر آپ کا دیکھا اپنے دروی پیٹیا ہے اور یہ دروی پیٹی درویوں کے آس پاس والے چیتر ہمیں سبار زمین رہتی ہے تاپمان کم رہتا ہے اس کارن یہاں پر اونچ بائیداد پایا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدرس آپ کے سامنے یا سامنے جو بیتر ہیں پیٹیوں کا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دروی چیتر ہے اونچ بائیداد ہے اوپ دروی چیتر نیم نوائیداد کے چیتر ہے اوپ پوشن کٹی مادیا اونچ بائیداد کے چیتر ہے اور ستری کے چیتر نیم نوائیداد کے چیتر ہے اور یہاں پر آپ نے آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کس اکسانسوں کے مدیر ان کا بیستہ ہے اور کارن بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے تو پیارے ودیارتیوں آپ سبی کو بہت بہت دھنیوا اور آپ اس بائیداد کی پیٹیوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھے اور کوئی سماسیہ ہو تو گروپ کے ماتے میں سے سمپرک کریں آپ کو بہت بہت دھنیوا دھنیوا